اسلام علیکم دوستو کیسے آپ خیرے سے ہیں ٹک ٹاک ہیں ابھی میرے ایک پروگرام بند رہے ہیں کراچی سے فیصلہ باد تک کا پروگرام میرے بند رہے ہیں بائی روڈ اسی گاڑی کے اندر اور فیصلہ باد سے پھر میں جاؤں گا اسلامباد اور اسلامباد سے پھر آگے ایریز میں بھی جاؤں گا میں انشاءاللہ تو ابھی سب سے پہلے میں نے گاڑی میں کام کروانے ابھی میں جا کے گاڑی کے اندر ٹائر ڈالنے ہیں نئے ٹائر کیونکہ جانے سے پہلے آپ ایک چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ ٹائر گاڑی کے اچھے ہونے چاہیے کیونکہ گاڑی کے ٹائر اچھے ہوں گے تو اس میں آپ کو یہ کہ راستے میں مسئلے مسائل نہیں ہوں گے تو البتہ ٹائر تو کنڈیشن اچھی ہے میری گاڑی کے لیکن یہ کہ میں احتیاطاً نئے ڈال رہوں میں ٹائر ڈالوں گا ٹائر ڈالنے کے بعد جوہاں پھر میں جاؤں گا اس میں ہائل وغیرہ ڈالوں گا اور باقی تقریباً گاڑی پھر میری ریڈی ہو جائے گی انشاءاللہ تو سب سے پہلے میں جاؤں گا بھی اس میں ٹائر وغیرہ ڈالنے اور گاڑی جو ہے نا آپ لانگ ڈرائیب پہ اگر کوئی بھی آپ لے کے جانا چاہے تو اس میں سب سے امپورٹڈ چیز جو ہے نا وہ ہے ٹائر کیونکہ دارت یہ بات ہے آپ اتنا لانگ جاتے ہیں پانچ چہ ہزار کلومیٹر جو ہے نا آپ کی گاڑی چلتی ہے تو اس کے لیے جو ہے نا گاڑی کے ٹائر جو ہے نا وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ ٹائر اگر آپ کے اچھے ہوں گے تو یہ کہ راستے میں پنچر وغیرہ کی پریشانی سے آپ بچے رہیں گے تو اس لیے اس ٹائر اور سیکنڈلی اس میں جو ہے نا آئل آئل اس کے اندر اچھی قولیٹی کا ہونا چاہیے کیونکہ نارملی لوگ ہلکی قولیٹی کے آئل ڈال دیتے تو اس کے اندر پھر مسئلے مسائل آئل Brigه اس کے اندر پھر مسئلے مسئلہ نا آئ� rencontع müsنگ آپ کو او اور پھر اگر دال دی ہیں اب جوہنا جا کے اس میں اوائل ڈالنے تو اوائل ڈالنے کے بعد جوہنا پھر باقی گاڑی پوری ریڈی ہے تو ابھی جا کے اس کے اندر اوائل ڈالنے اور اوائل سے ریلیٹڈ میں یہ کہنا چاہوں گا کیونکہ آئل جہاں نا وہ آپ اچھے قولیٹی کا ڈالیں ہمیشہ کیونکہ گاڑی کے اندر جتنے اچھی قولیٹی کے آپ آئل یوز کریں گے تو اس میں یہ کہ آپ کو لانگ پہ ایشوز نہیں آئیں گے انجن کے حوالے سے تو نورملی گاڑی کے اندر جہاں نا وہ سینٹٹک آئل جہاں نا وہ آپ یوز کریں جو جرمنی برینڈ ہے وہ باقی ریٹ جو آئل ہے ان سے تو ریٹ اس کے تھوڑے ہائی ہے لیکن یہ کہ آپ کے گاڑی اس حساب سے مینٹین رہی ہے در سے بات ہے ابھی اتنی مہنگی گاڑی رکھ رہے ہیں تو اس حساب سے اس میں آئل بھی اچھا ڈالیں اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا جو گاڑی کے انجن ہے وہ مینٹین رہے گا تو ابھی آئل ڈالوں گا اور آئل کے بعد جو ہے نا پھر انشاءاللہ میری کل پھر جو ہے نا میں نکلوں گا فیصلہ بات کے لئے تو یہ تو گاڑی کے حوالے سے میں نے یہ بلاغ بنایا تھا کہ جانے سے پہلے آپ گاڑی میں کیا کیا کام کروائیں تو ایک تو ٹائر ہوا ہے ایک آئل ہوا ہے دوسرا مکینک کے لئے آپ گاڑی کو پورا چیک اپ کروا دیں کہ گاڑی کے اندر کوئی ایشو وغیرہ تو نہیں ہے سسپنشن وغیرہ چیک کرائیں سسپنشن آؤٹ نہیں ہے اور اے سی وغیرہ چیک کرالے کیونکہ راستے میں گرمی ہوگی تو آپ زیر سے بات اے سی کا یوز کریں گے تو یہ سارے چیزیں آپ جانے سے پہلے لازمی چیک کرائیں اس میں یہ کہ آپ کو راستے میں جو ہے نا پریشانی نہیں ہوگی اور ویل علائمنٹ جو ہے نا وہ ضرور چیک کرائیں کیونکہ اگر آپ ایز نہیں کہ آپ نے نئے ٹائر ڈال دی ہیں علائمنٹ آپ کے گاڑی اگر آؤٹ ہے تو اس میں یہ کہ جو ٹائر ہے وہ سارے آگے والے جو ٹائر ہے آپ کے وہ جو ہے نا گز جائیں گے علائمنٹ اگر آپ کے آؤٹ ہوگی تو تو علائمنٹ وغیرہ ٹائر ڈالنے کے ساتھ چیک کرانا بہت ضروری ہے اور باقی کوئی جانے سے پہلے جو ہے نا آپ جو ایکسپٹ مکینے کو اس کو آپ پوری گاڑی چیک کرائیں کہ بھائی میں لانگ پہ جار ہوں گاڑی کیسی چل جا سکے گی کی نہیں جا سکے گی یا انجن وائز سسپنشن وائز بوڈی وائز یہ سارے چیزیں جو ہے نا آپ ان سے ضرور چیک کرائیں کیونکہ راستے میں پھر اگر مثال کہ آپ کے گاڑی خراب ہوتی ہے تو آپ کا جو ٹور ہے وہ پورا ڈسٹرپ ہو جائے گا تو پھر دیر سے باتیں پھر مدہ بھی نہیں آئے گا تو اس لیے جانے سے پہلے یہ آپ میک شور کر لیں کہ آپ کے گاڑی میں کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے اور موسیقی 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 چینج کر دیا میں نے اور اب جو ہے نا میں نکلوں گا انشاءاللہ فیصلہ باد کے لیے صبح نکلوں گا اور کراچی سے فیصلہ باد میں جاؤں گا پھلے تو یہ جو بلوگ تھا یہ تو سارا آئل ٹائر اور گاڑی کے مینٹیننس کے حوالے سے تھا اب کراچی سے فیصلہ باد کا جو بلوگ ہوگا اس میں جو ہے نا میں آپ کو راستے کے حوالے سے اور کہاں کہاں تک کی موٹروے بنی ہے اس کے حوالے سے اس ساری چیزیں بتاؤں گا اس بلوگ میں انتظار کریں نیکس بلوگ کا آپ سے ابھی اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ